السلام علیکم میں محمد عرفان شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر کسانٹیف چینل آج کی ویڈیو انار کے اوپر پھر بنے جاری ہے جس میں جون کے مہینے کے لاسٹ میں اور جلائی کے آغاز میں یا پھر جلائی کے مہینے میں جو بھی ہم نے اقدامات کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہی دی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرا چینل شاکر کسانٹیف چینل نئے آنے والے دوست اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور جو تمام دوست پہلے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس چینل میں آنے والی ہر ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ سبھی دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بیماریاں دیکھی ہیں انار کے اوپر جس کو ابھی میں دکھا رہا ہوں اس بیماری کے حوالے سے آپ سے ڈسکس ہوگی اور جون کے آخر سے لے کر جولائی کا مہینہ جو اس کا سائز گین کرنے کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں جوس بڑھنا ہوتا ہے اس کے دانے نے سائز کرنا ہوتا ہے اور پھل کا سائز بڑھنا ہوتا ہے اس نے کلر لینا ہوتا ہے یہ تمام مرحلے اسی ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر کمپلیٹ ہونے ہوتے ہیں تو یہ ایک جو مرحلہ ہوتا ہے یہ انتہائی نگداشت کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی گفلت جو ہے وہ آپ کو بہت سارا نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ابھی موسم جا رہا ہے وہ بہت ہی گرم خوشک تھا بہت کم علاقوں میں بارشی ہوئی ہیں لیکن جن علاقوں میں بارشی ہوئی بھی ہیں یا نہیں بھی ہوئی لیکن بیماریاں لمحہ با لمحہ بڑی ہیں کم نہیں ہوئی تو سب سے پہلے ہم اس بماری کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کریں گے یہ ہے انتراکنوز یہ ایک بکٹیریل ڈیزیز ہے یہ بہت زیادہ سخت گرمی جب خوشک گرمی پڑتی ہے اس میں آتی ہے اور جو بکٹیریل ڈیزیز ہوتا ہے یہ زیادہ نمی میں آتی ہے تو اس بماری کی جو مین جو عدویات ہیں وہ ہیں گسوکا مائسین اور کپر لیکن ابھی موسم کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم شام تھنڈے وقت میں کر سکتے ہیں صرف اور صرف گسوکا مائسین کیونکہ کپر جو ہوتا ہے یہ برننگ کرتا ہے آپ کے پودے کے پتوں پر بھی اور پھل کے اوپر بھی تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ اریسٹا کمپنی کی جو کاسومن کے نام سے آتی ہے یا پھر کار ڈیٹ ہوتی ہے جو کینزو ایجی کی ہے ایویال گروپ والوں کی اس کو آپ یوز کریں کوئی بھی سپری یا فولیر آپ کرتے ہیں تو اس کو تھنڈے وقت کریں صبح کے وقت نہ ہی کریں تو بہتر ہے خواہ موسم تھنڈا ہو یا گرم شام اثر کے بعد جب موسم میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت آپ سپری کریں تو آپ کا سپری رات بار اپنا کام کرے گا اور آپ کو اچھا کنٹرول مل جائے گا تو یہ جو انتراکنوز ہے اس کے لیے آپ نٹیو کا سپری بھی کر سکتے ہیں نٹیو کے بھی اچھے ریزلٹ ملے ہیں تو ہمارے فیلڈ میں کافی فروٹ اس طرح کے ہمیں نظر آئے تو میں نے سوچا اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہی دے دوں تو دوسرا جو ہے ابھی جو آپ کا فروٹ ہے یہ سائز گین کرنا شروع کر دے گا جون کے مہینے میں اس نے جتنے بھی آپ کے جو اگیت اور پشیت کے پھل ہیں وہ شامل ہوں گے جوسی بننے میں جو آپ کے پہلے فلاور کا پھل ہے وہ آپ نے دانے کو آگے جوسی بنائے گا اور جو چھوٹے پھل ہیں یہ سائز گین کریں گے تو ابھی ان تمام فروٹ میں ہم نے پہلے جو پیس کورٹنگ کرنی ہیں وہ دیکھنی ہے اس طرح کے جو بانچ پھل ہیں اس کو ہم نے رموو کرنا ہے اور جو گچھے جڑے ہوئے ہیں ابھی ہم نے اس کی تھننگ کر دی ہے تو میں ابھی کوئی گچھا نظر آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا یہ تین نظر آئے ہیں یہ بھی اتنا ٹائٹ نہیں ہے لیکن چار پانچ کے جو گچھے ہوتے ہیں اس کو آپ نے لوز کرنا ہے تاکہ زیادہ بارشیں ہوں گی تو ان کے درمیان میں پانی کا ٹھہراؤ جاب ہوگا تب بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ تھننگ ضروری ہے اس کی جو فروٹ پروننگ ہے وہ ضروری ہے جس طرح یہ دو پھل مجھے نظر آئے ہیں ایک بلکل چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو کوشش کریں چھوٹے کو والیم کے طرح گما کر رموو کر دیں تاکہ یہ دو پھل بننے کے بھی جائے ایک صحت ماندہ اور کوالٹی والا پھل بن جائے تو اسی طرح جو بہت زیادہ ٹائٹ گچھے ہیں اس طرح کے ٹیڑے میڑے پھل ہیں اس کو رموو کر دیں یہ ابھی بہت سارے فروٹ رہ گئے ہیں کیونکہ جب لیبر سے ہم کام کرواتے ہیں تو جب تک اوپر کھڑے رہیں تو کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے جب بھی سائیڈ پر ہو جائیں تو وہ مسٹیک کر دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک دفعہ پھر اس کے اوپر ہم لیبر لگائیں گے تاکہ جو تھننگ کے گچھے ہیں تھننگ ہونے والے وہ ہو جائیں اور جو ٹیڑے میڑے پھل ہیں وہ بھی نکل جائیں تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو آپ خود فیلڈ میں جا کر فاکس کریں خود دیکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی آپ کو نقصان کا باعث نہ بنیں جس کی وجہ سے آپ کے پھل کی کوالٹی خراب نہ ہو آپ کا پھل جو ہے وہ صحت ماند بیماریوں سے پاک تیار ہو تاکہ آپ کو اچھا منافع ملے تو اس کے بعد جون کا مہینہ ختم ہو جائے گا جلائی شروع ہو جائے گا تو جلائی میں اس انار کے جو پھل نے کلر گین کرنا ہے کلر لانا ہے اس نے جو ریڈ وریٹیز ہیں اس نے اوپر آپ نے جو یہ کور ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر اچھے کلر آنے کے لیے ہمیں جو فولیر استعمال کرنے ہیں اس میں این پی کے کا استعمال ضروری ہے اس میں پوٹاش کے جو بطور فولیر ہم نے کرنا ہے پوٹاش کی سپری بہت ضروری ہے کیونکہ پوٹاش اس کی مٹھاس اور کلر اور کوالٹی کو بہتر کرتی ہے پوٹاش میں پوٹاشیم نائٹریٹ بیسٹ ہے جو گرمی کی شدت میں بہتر زڑ دیتی ہے اور جو دوسری لکور فارم میں پوٹاش ملتی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی لوڈوز کریں ریپیٹز کر دیں لیکن ہائیڈوز میں نہ کریں مثال کے طور پہ اگر اس کو دو سو پر ٹینکی ریکمنڈ ہے تو آپ ڈیٹھ سو 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 کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ چار سے پانی دن کے وقفے سے اس کو دہرا دیں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی جو گرمی کی ویسے جو سپریز ضائع ہوتی ہے فولیر ضائع ہوتے ہیں وہ ضائع بھی نہ ہوں گے اور سٹریس سے بھی آپ بچ جائیں گے یہ جو بڑے فروٹ ہیں یہ کلر لینا شروع ہو گئے ہیں اور چھوڑے فروٹ نے کلر لینا بھی شروع کر دینا ہے ابھی جون کا مہینہ سخت گرم جو مہینہ گزرا ہے یہ اس سال کا گرم ترین سیزن اس کو مانا جاتا ہے بلکہ کئی سالوں سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جون کا مہینہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو اس گرمی کے مہینے میں ہم نے تو اس کے اوپر صرف پانی کے فاکس دیا ہے کہ پانی کی کمی نہ آئے بہت زیادہ پانی سے بھی اجتناب کرنا ہے اور کم پانی بھی نہ لگے تاکہ اس میں جو فلیکچوشن ہوتی ہے پانی کی اس کی وجہ سے پھٹنے کے جو مسائلاتیں وہ نہ ہوں اور اوپر این پی کے فولیر کریں این پی کے بعد اس کے اوپر پٹاشیوم نائٹریٹ کا سپری ضرور کریں تاکہ پودے کی صحت کی بحالی بھی ہو اور آپ کا فروٹ کا سائز بھی اچھا بنیں تو یہ تھی چند معلومات جو آپ کو میں نے دینا مناسب سمجھی تو آج کی ویڈیو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں نیکس جولائی کے مہینے میں ویڈیو بناوں گا جس میں کلر بھی آ چکا ہوگا اور اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہوگا تو اس وقت جو بھی بیماریاں ہوگی جو بھی اس کی ضرورت ہوگی اس موسم کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو آج کی ویڈیو کی یہاں پر میں ختم کرتا ہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ